ہمارے چینل آئی آئر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کریں ہمارے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہمارے سارا ویڈیو آنکھ تک ضرور پہنکھیں اسی طرح فنگر پرنٹنگ کا میتھرڈ جو بہت ہی عام ہے آج کے دور میں کیونکہ ہم لوگ آدھار کارٹ کو یوز کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو یوز کرتے تھے سی آئی ڈی اور آگ کے بہت سارے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اپیسوڈ سو سی آئی ڈی میں بھی فنگر پرنٹ کا استعمال ہوتا ہے بھلے ہی دو انسان جو ہے وہ ٹوین ہی کیوں نہ ہو ایڈنٹیکل ٹوین ہی کیوں نہ ہو ایک ہی جیسے جروع میں کیوں نہ ہو لیکن ان کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں ان کا جو فنگر ٹپس ہوتا ہے فنگر پرنٹنگ جو ہوتا ہے ان کا دونوں کا الگ ہوگا قرآن میں جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو ان کے پاس جو لوگ آتے تھے اور ان سوال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت سارے لوگ ہم سے پہلے آ کے مر چکے اور بہت سارے لوگ بعد میں بھی آئیں گے اور وہ سارے مر کے ہڈی ہو جائیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت کے دن سب کو پھر سے زندہ کیا جائے گا تو ہم لوگ وہ پہچانا کیسے جائے گا کیونکہ ہم لوگ تو مر کے ہڈی ہو چکے ہوں گے ہم لوگ پہچانا کیسے ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انسان نے اس بات کو سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں گے اس کو قیامت کے دن زندہ نہیں کریں گے نہیں ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے فنگر ٹپس مطلب ان کے انگلیوں کے پور پور تک کو جوڑ دے فنگر پرنٹنگ میتھد کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ قادر ہے کہ ان کے انگلیوں کے پور پور تک مطلب فنگر ٹپس تک جیسے آپ کے الگ الگ ابھی ہے اس طرح کے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ سکتے ہیں اس کو جوڑ سکتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ آج سے چودہ سو سال پہلے اس فنگر پرنٹنگ میتھد کو بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں